سوڈیسی ایڈوانس ڈرون بنانے کا سب سے بڑا پروجیکٹ تاپس بند کر دیا گیا ہے یہ تاپس ڈی آڈیو کے سامنے چلائے جا رہا تھا یا اس کے دورہ چلائے جا رہا تھا اور جب ڈی آڈیو کے سامنے کافی ساری مسکلز آئیں تب ہی اس تاپس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا دیس میں ہم جانتے ہیں سوڈیسی ڈرون بنانے کی امیدوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے ڈی آڈیو نے سوڈیسی ایڈوانس ڈرون بنانے کیلئے پروجیکٹ بند کر دیا ہے اس کی بجائے یہ ہو سکتی ہے کہ ملٹری آپریشنز کی جرورتوں کو پورا کرنے میں سفل نہیں اپایا ہے ڈی آڈیو کا یہ پروجیکٹ اور آپ کو بتا دیں اس پروجیکٹ کی جو انمانت لاغت ہے لگ بگ سکسٹین ہنڈر فیپٹی کروڑ رکھی گئی تھی بھارت نے سامرک ٹوہی اور نگرانی کے لئے ایک ایڈوانسڈ مانب رہت ہوای بہان UAV ڈبل اپ کرنے کی اپنی سب سے بڑی پریوجنا تاپس کو بند کر دیا ہے اس کی سب سے بڑی بجائے یہ ہو سکتی ہے کہ آپریشنز ملٹری کی جرورتوں کو پورا کرنے میں اسفل رہا ہے جب مورڈن یودھ کی ایک مہت پونس چھتر میں سوڈیسی شمتاؤں کے لئے ایک بڑا جھٹکہ ہے ڈی آڈیو نے پہلی بار سال 2011 میں تاپس پروجیکٹ شروع کیا تھا یا مدھیم یونچائی لنبائی شمتہ والی ڈرون کو ڈبل اپ کرنے کے لئے تھا اس پروجیکٹ کو لگ بگ سولے سو پچاس کروڑ روپے کی پرارمبک لاکت پر منجوری دی گئی تھی لیکن ادھکارک طور پر اس پروجیکٹ کو بند کرنے کے لئے کچھ بادھائیں آ رہی تھی اور اب یہ بند ہو گیا ہے سینہ نے حالی میں چار سیٹکوم شکشم ہیرون مارک ٹو یو اے بی بھی سامل کیے ہیں ڈی آڈیو کی تاپس پریوجنا کے لئے پرارمبک سمیہ سیما اگس 2016 رکھی گئی تھی لیکن یو اے بی کے پورے بجن اور اٹھائی سو پچاس کروگرام تک بڑھنے کے ساتھ آیاتت انجن اور پیلوڈ میں ایشو کے ساتھ کئی سمسیہیں پرولمس کریٹ ہو گئی تھی اس کے کاراں کئی بار اس سمیہ سیما بڑھنے کے کاراں لاغت بھی بڑھ گئی بعد میں یہ سنسو دیت کر سترہ سو چھاسی کروڑ روپے تک پہنچ گئی تھی دو سے اڑان اور دو ایکسجنٹ ہے نہ کافی ان یو جوال چیز تاپس بی اچھ ایڈوانس مونیٹورنگ کے لئے سٹرڈیجیک ایریل پلیٹفارم یا تاپس ٹو انڈڈ ون ڈرون سی لگوار ٹو انڈڈ اڑانے بڑھ گئیں اس میں کم سے کم دو درخانٹہ نائی بھی ہوئیں ایکسیڈنٹس بھی ہوئیں یہ پروجیکٹ شروعاتی سیباؤں کی گنات مک آوشکتاؤں پی ایس کی وار کو پورا نہیں کر سکا جو اس کے لئے جروری تھی ایک سوطر نے بتایا کہ تاپس کو جس اونچائی پر اڑنا چاہیے اور اس کی اوپریشنل سہن شکتی کے سندھر میں آوشک پی ایس کی وار کو پورا کرنے میں بفلہ اٹھائیس ہزار فیٹ کی اونچائی پر اس ڈرون کی اڑان شمتہ لگ بگ اٹھارے گھنٹے ہے جبکہ اس کیٹیگری میں سنچالتھ بیمان کو کم سکم چوبیس گھنٹے کے لئے تین ہزار فیٹ تک اونچائی پر کام کرنے میں شکشم ہونا چاہیے ایسا دعویٰ کیا گیا تھا ایک سوتروں نے بتایا کہ ڈی آڈیو اب ایسے یو اے بی کو پھر سے ڈیجائن کرنے اور ڈیبلپ کرنے پر بیچار کر سکتا ہے پریوجنا بند کرنے پر کافی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں تاپس پریوجنا کے بند ہونے سے کچھ بیواد پیدا ہو گیا ہے کچھ برگوں کا دعویٰ ہے کہ سوادیسی پریاس کو بفل کرنے کی قدم کے پیچھ نہت سوارتھ تھے ششستر بلوم جنہوں نے برسوں سے لمبی دوری کی نگرانی اور سٹیک لکشی کرنے کے لیے بڑی سنکھیا میں ازرائیلی سرچر ہیرون مارک ون اور مارک ٹو ڈرون آیات کیے تھی امپورٹ کیا تھا کو لگ بگ 159 مالی یو اے بی کی آوش رکھتا ہے ٹین جنوری کو اڑانی ڈیفینس اور ایرو سپیس نے ازرائیلی فرم ایلویٹ سسٹم کے سائیوک سے بھارت میں نرمت ہونے والا پہلا مالی ڈرون نو سینہ کو سنپا اسے درستی ٹین اسٹار لائنر کہا جاتا ہے سینہ نیوی دے رہی ہے ویڈیسی ڈرون کی آرڈر تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ سوڈیسی ٹیکنیک والی آرڈر کیسے ایمپلیمنٹ ہوں گے آر بی اور نیوی نے آبادکارین خرید پرابدھانوں کی تحت ان میں سے پرتک سیٹکوم سکشم یو بی یو اے بی کا آرڈر دیا ہے یہ ایزرائیلی ہارمیس نائن انڈر سٹار لائنر پر آدھارت ہے اس کی شمطہ چھتیس گھنٹے کے ساتھ تھرٹی تھوزٹ فیٹ کی اونچائی ہے سینہ نے حالی میں چین کے ساتھ باستبک نینترن ریکھا پر نگرانی بڑھانے کے لیے چار سیٹکوم سکشم ہیرون مارک سیکنڈ یو اے بی کو بھی شامل کیا ہے تھرٹی بن سرسستر ایم کیو نائن بی ریپر جہ پریڈیٹر بی حیل اچھ اونچائی لمبی دھیرچ ڈان کے لیے میگا تھری ارب ڈالر بیلین انواند کو سگھ انتیم روپ دینے میں بھی پریاس چل رہا ہے اس میں سے نو سینہ کے لیے پندرہ اور شہنہ اور بائی سینہ کے لیے آٹھا ٹون سامیر کیے گئے ہیں جائے ہند جائے بھارت